اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو انمول سیال کی زندگی کے ذاتی حالات پر بنائی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک دہاتی لڑکی سو بھی ایک اس طرح انمول سیال بن گئی دوستو ہمارے چینل پر ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد اپلوڈ کی جاتی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر آنے والے لئے دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ دوستو انمول سیال کا اصل نام سو بیہ سیال ہے والد کا نام رب نواز اور والدہ کا نام چندہ مائی ہے سو بیہ یعنی کہ انمول سیال اپنے چار بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے سو بیہ کا آبائی شہر کہہ روڑ پکہ ہے کہہ روڑ پکہ جس کو حسینوں اور حسن پرستوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے سو بیہ کے دادے کے پاس تو بہت سی جاگیریں تھیں جو اس نے کہہ روڑ پکہ کی نظر کر دی اس کے بعد ان کی حالات پر غربت کی دھنچہ آگئی سو بیہ کو بچپن میں نات کہنے کا بہت شوق تھا سو بیہ نے پانچویں جماعت میں ہی تعلیم کو الودا کر دیا اور اپنے گھر بیٹھ گئی اور اپنے گھر میں اپنے ریڈیو پر گانے سن کر اس کو بھی گانے کا شوق پیدا ہو گیا اور والدہ کی سپورٹ کے ساتھ استاد شریف خان سے میوزک سیکھنا شروع کر دیا اور ریڈیو پاکستر ملتان سے اپنا پہلا گانا بھی ریکارڈ کروا دیا اور اس کے ساتھ ہی نام کے ہنزو کا ریکارڈ بھی بدل کر سوویہ سیال سے ارمول سیال رکھ دیا پھر ٹی پی گولڈ کے آنر سید حسن علی شاہ سے رابطہ کر کے ایک شہکار والیم بھی ریکارڈ کر دیا پھر وہ ٹی پی گولڈ پر بہت سے گانے ریکارڈ کر دی گئے مگر ان کا ایک سانگ مادہ ہوئے یارگیلا نہیں کرینے ٹرینڈ میں چلا گیا اور انمول سیال کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا پھر انمول سیال کی مشہوری اور مغروری کا دور شروع ہو گیا مگر انمول سیال کے شاعر اور تبلہ ماسٹر رمزان کئی بار انمول سیال سے محافظے کے معاملے میں بائیکارڈ کر چکے ہیں دوستو انمول سیال اب کیرہوڑ پکست سے ملتان شفٹ کر چکی ہے اور سٹیٹ ڈراموں میں پرفارمس کا رہی ہے یہ تھی انمول سیال کی ایک چھوٹی سی سچی ہسٹری امید ہے آپ کو پسندہ یہ ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ